میں بات کر رہا ہوں ارمان ملکن فیملی کی جسے میں سرکس فیملی اور لچڑ فیملی بھی کہتا ہوں بھائی بگ بوس میں جانا ہے یا نہیں جانا وہ باد کی بات ہے وہ بندہ جس سے مجھے گیم کرنا ہے ارمان ملک لچڑ وہ تو اندر ہے نا بھائی میں گیم کروں گا کس سے پائل بابی سے پائل کو تو میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں آج تک آنے والے سمیں میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی فیم کے لیے کر رہا ہے یہ بھی ایسا ہو گیا ہے وہ بھی ایسا ہو گیا تو بھائی میں ایک ہی بات میں جواب دوں گا مجھے اس جیسے گھٹیا لوگوں کا فیم کھریدنے کا کوئی زیادہ نہیں اس نے ڈبنگ تک مجھ سے نہیں کروائی یار میں نے آج تک جتنے بھی لوگ کمائے ہیں اچھی باتیں کر کے اچھی چیزیں بول کر اور میرا کونٹنٹ ایسا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں رشتہ داروں میں کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وولیوم کم کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ نے میرے ساتھ فوٹو کھینچ کے کہیں بھی ڈالا سوسل میڈیا پہ یا پھر ویٹس اپ پہ کہیں بھی تو آپ کو گالی نہیں ملے گی لیکن کچھ لوگوں گالیاں ملتی ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ فوٹو کھچواتے ہیں تب بھی گالیاں ملتی ہیں میں بات کر رہا ہوں ارمان ملک انڈ فیملی کی جسے میں سرکس فیملی اور لچڑ فیملی بھی کہتا ہوں کارن کیا ہے یہ ویڈیو بنانے کا ایک مہتپونڈ کارن ہے بہت لوگ مجھے بول رہے ہیں جنہوں نے مجھے بولا ہے دو چار لوگ ہی مجھے مشکل سے ملے جنہوں نے نگیٹیو کومنٹ کیا ہے میری ویڈیو پہ کہ بھائی آپ ان کا فیم کھانا چاہتے ہو تو میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں میرا جو فیم ہے جو میری فیملی ہے نا اس سے کہیں ڈیفرنٹ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میری جو فیملی ہے نا وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور مجھے اس کے فیم کی ضرورت نہیں ہے ایک بھائی نے کومنٹ کیا کہ اچھا تمہارا دوست تھا اب تمہیں بھی بگ بوس میں جانا ہے بھائی بگ بوس میں جانا ہے یا نہیں جانا وہ بعد کی بات ہے یا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا وہ بعد کی بات ہے وہ میرا کلیبر ہے میرا ٹیلنٹ ہے وہ آپ لوگ کا سپورٹ ہے میں بتا سکتا ہوں جس ڈیٹ میں دسمبر میں ہمارا گانا سوٹ تھا چیلے چپاتے میں نے وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے اس بندے کے ساتھ میں اور وید پیروف بتائی ہیں اس نے جو پیسے لیے ہیں مجھ سے آن لائن اپنے ڈائریکٹر کے اکاؤنٹ میں ڈلوائے ہیں وہ پیروف کے ساتھ نکل جائے گا میری سٹیٹمنٹ میں جو بول رہا ہوں اور دوسری بات بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت لوگ نہیں ایک دو لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ایک دو لوگ مجھ سے بول رہے ہیں بھائی اتنی دن سے کیوں نہیں بولا ابھی کیوں بولا بھائی بات کارن یہ ہے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا میں اسے بہت کچھ سمجھ بیٹھا تھا اویر نہیں تھا اتنی سمجھ نہیں تھی تو میں اس کے جھانسے میں آ کے پیسے گوا بیٹھا جس میں سے ایک لاکھ روپے میں نے ریکوور بھی کیا ہے یہ بات اس کو پتا ہے ایک لاکھ روپے پچھلے چھ سات مہینے پہلے ہی میں نے اس سے ریکوور کیا ہے میں نے بولا کہ میں پریشان ہوں مجھے پیسے کی ضرورت ہے میرے اچھے سے دوستی تھی ہس بولتا تھا سب چیز تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ میری دوستی ہے بھی اور لوگ بہت سارے یہ بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ آج میرے پاس دو تینس ارمان ملک لچڑ وہ تو اندر ہے نا بھائی میں گیم کروں گا کس سے پائل بھابی سے پائل کو تو میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں آج تک اب میں بتاتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا موٹیو صرف اتنا سا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا تو میرے جیسا انسان فس گیا اس کے چنگل میں اب یہ چاہے تھوڑا بہت ہی ویسے تو ہے کچھ بھی نہیں لیکن جب نکلے گا تو بھائی کوئی بھی میرے فیم میں سے میری فیملی میں سے کوئی بھی نہ فس جائے اس کا فیم دیکھ کے اس لئے یہ ویڈیو بنانے کا موٹیو ہے یہ ویڈیو بنانے کا موٹیو ہے تاکہ آنے والے سمیہ میں کوئی بھی ایسا انسان اس کے چنگل میں نہ فس جائے اس کی باتوں میں نہ فس جائے کہ اس کو پھر آسانی سے وہ نکل نہ پائے کیونکہ میں تو نکل گیا بھائی کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے میرے اوپر بھروسہ تھا میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کوئی ہوا میں نہیں ہے اور یہ اس لئے بھی نہیں کی کہ بھائی چلو مجھے بگ بوس میں جانا مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فیم پانا ہے دیکھو ٹچ وڈ بول رہا ہوں آپ لوگوں کے پیار سے میں نے آج تک فولوور جسٹ اور نمبر نمبر کا کھیل میں نہیں کھیلتا میں جو بھی باتیں کرتا ہوں اچھی باتیں کر کے میں نے آپ لوگوں کو کمایا ہے میں آپ لوگوں کو گوا نہیں سکتا اور ایک بات پتا ہوں میں نے پورا کومنٹ بوکس جو ہے چھان لیا کہ کسی نے کچھ تو نگیٹی بولا ہوگا مجھے آپ چیک کر لو مجھے کسی نے ایک گالی تک نہیں لکھی ہے نہ ہی کوئی کومنٹ میں مجھے کسی نے گندگی کچھ بولا ہے پتا ہی کیوں نہیں بولا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا پیار کیسا ہے میری باتیں کیسی ہیں آپ کو پوری فیملی میں میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں آپ اپنی فیملی میں اپنے رشتداروں میں اگر میری ویڈیو چل رہی ہے وولیوم کم مت کرنا کبھی بھی کیونکہ آپ کا یہ بھروسہ ہے کہ بلراج کبھی غلط نہیں بولے گا میں پرسنل لائف میں کیسا ہوں وہ میرا اپنا ہے جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ون ٹیک ہے اور یہ ڈائریکٹ ایسے ہی جائے گی بینہ ایڈیٹنگ کے آپ کے پاس پتا ہے کیوں جائے گی رات کے پتا ہے دو یہ گھڑی دیکھ لو میں بتا رہا ہوں میں گارنٹی کے ساتھ کر رہا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو دو سترہ ہو رہے رات میں دو بجے میں یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ آنے والے سمیں میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی فیم کے لیے کر رہا ہے یہ بھی ایسا ہو گیا ہے وہ بھی ایسا ہو گیا تو بھائی میں ایک ہی بات میں جواب دوں گا مجھے اس جیسے گھٹیا لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دل جیتا ہے میں نے ان لوگ کا وہ وٹس اپ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں ایک بھروسہ رکھ کے کہ ہاں یہ لڑکا کچھ صحیح دیکھو سب کی اپنی زندگی میں پروپلم ہیں میری بھی ہیں یقینا میری بھی ہے لیکن تماشا تو نہیں ہے تماشا تو نہیں کرنا چاہتا میں سماج کو کوئی ایسا میسج تو نہیں دے رہا ہوں کہ جس سے وہ کچھ گلت سیکھیں ہاں میں ایک بات بولتا ہوں میں نے فیلو میں اس دن ایک آت بات یہ بولی ہے اس کی فیملی کو لے کے بول لے کا میرا کوئی ادھیکار نہیں کسی بھی چیز کو لے کے میرے کو بول لے کا کوئی ادھیکار نہیں انسان بہت بیکار ہے پتہ ہے کیوں ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے اس کے علاوہ سب بیکارہ ہیں سب اس نے آنے والے سمیں میں یہ بھوگے گا یا تو بھوگ کے آیا یا بھوگے گا کارڑ یہی ہے اور ایک اور بات ہے یہ میرے اوپر آ کے ایک کیس کر دے کہیں سے بھی کر دے چندگر سے کہیں دو کر دے پانچ کر دے میں اس کے اوپر سو کیس کرواؤں گا سو اور الگ الگ سوٹی سے کرواؤں گا اور جینمن کیس کرواؤں گا کیونکہ میرے پاس ایسی چیزیں ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ یہ بلکل نہیں کرے گا بلکل بھی نہیں کرے گا یہ کر کے دیکھ لے میں سو کر کے دکھاؤں گا اور ایسے ایسے کیس لگیں گے اس پر لچڑ سو روپے کے پانچ سو روپے کے ہزار روپے کے ایسے ایسے کیس لگیں گے کیوں کیونکہ اس نے یہ حرکتیں کی ہیں بہت سارے لوگ کہنے تمہارا دوست تھا اتنے دن سے نہیں بولے ارے بھائی اس نے ایک بار مجھے فون کیا تھا وہ بھی میں نے ریکوڈ کی اس کی بات کیوں کی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کسی نہ کسی دن یہ ایسی حرکت میں آئے گا کرے گا یہ مجھ سے لڑے گا ہی نہیں اگر لڑا تو میں یقین کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو ہر ایک چیز پروف کے ساتھ ہوگی جو بھی باتیں ہوں گی دو لاکھ روپے میں سے ایک لاکھ روپے یہ جانتا ہے وہ بندہ ایک لاکھ روپے میں وہ وصول چکا ہوں سمی بھائی صاحب ایک ہمارے مطر ہیں جب اس سمیں شوٹ پر ملے تھے میں نے ایک بات بولی تھی کہ دو لاکھ روپے تھے لیکن میری بات ہوئی جب ان سے تو مجھے پتا جلا تین لاکھ روپے ان سے کیش لیے تھے دو لاکھ روپے تو میرے سامنے انہوں نے وینٹی میں دیئے تھے مجھے اچھے سے یاد ہے شرط بھائی ہیں ان سے پیسے لیے کی نہیں لیے میں نے ان کا نہیں دیکھا لیکن سمی بھائی صاحب سے لیے تھے یہ مجھے پتا ہے اس لڑکی کا نام جو جس لڑکی کو لے کے بات ہوئی تھی ان کا نام مہک ہے بھائی کیا پانا ہے کس قیمت پہ پانا ہے یہ جانے اس کا خدا جانے کن کن لوگ کو اس نے پریشان کیا ہے اس کی فیملی جانے یہ خود جانے مجھے مطلب نہیں ہے لیکن ایک لاکھ میرا باقی ہے اور وہ میں لوں گا اس سے یہ میرا وعدہ ہے اب بتاتا ہوں کچھ لوگ کہتے تمہیں کام تو ملا ہم نے ایک بندے نے کومنٹ کیا کہ تمہیں کام تو ملا تھا بھائی ویلن تو ملے ہو بھائی میں ویڈیو یہ ویڈیو میں ابھی ویڈیو شیئر کر دوں گا اپنے ایڈیٹر کو یہ دیکھ لو ویڈیو یہ ڈوگی کے ساتھ میرے سنگ شوٹ ہوئے تھے بہت سارے سین جو ضرورت ہے نا شروعات میں جھائیں اس نے ڈبنگ تک مجھ سے نہیں کروائی شروعات میں جو میں بیٹھا ہوں زی بھائی زی بھائی زی بھائی یہ سب کر دیا زی بھائی پتہ نہ سالے خود نے رامی نے خود نے کیا یا کسی اور سے کروائی میرے سے میرے کو یہ صوبہ نہیں دی رہا میری ڈبنگ تک اس نے نہیں کروائی پوسٹر میں اس کے پاس بولو اس سمیہ کوئی پوسٹر ہو نیا نا بنوائے اس سمیہ کوئی پوسٹر پوسٹر تک میں نام نے ڈالا اس سالہ کریڈٹ چور مطلب آرٹسٹ کا کریڈٹ مارتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری باتیں دل میں تھی لیکن ایک دوستی سمجھ کے میں نے کبھی زندگی میں بولا نہیں اور میں نے کبھی یہ سوچا نہیں ایک اور بات ہے میں نے کبھی لائف میں یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بندہ ایسا کر سکتا تھا کیونکہ اس نے کیا اس نے زندگی میں مجھے ہمیسا ڈی موٹیویٹ کیا لیکن پھر بھی میں نے میری اپنی طرف سے بہت نبھایا ابھی اینڈ اس بات کا ہوا ہے کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لے یہ باہر نکل کے جب اس کو پتا چلے گا بل راج خلاف کھڑا ہے تو یہ کچھ بول بھی نہیں پائے گا کیونکہ بولے گا تو اس کے خلاف پروف میرے پاس بہت سارے ہیں اور گیارنٹیڈ یہ نہیں بولے گا اس نے کریڈٹ نہ پوسٹر میں دیا تھا نائی ڈسکرپسن میں دیا تھا جب اس کو دو تین دن چار دن ہو گئے تھے اس بات کو شرط کو میں نے بولا شرط نے اس کو بولا تو اس نے میرا نام چھوٹا سا ڈالا بل راج اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس نے میرے سے ڈبنگ تک نہیں کروائی تھی بھائی پیسے دیئے تھے دو لاکھ روپے میں نے بھائی اس سے زیادہ میں کچھ بولوں گا نہیں بہت ساری باتیں ہیں اب باتیں تب ہوں گی جب یہ مجھ سے کچھ بولنا چاہے گا جب یہ بولے گا اور یہ پوری ویڈیو انکٹ ڈالے گی ارمان ملک لچڑ ہے میں پھر سے بولتا ہوں اس کی فیملی کو میں غلط نہیں بولوں گا جو بھی ہو وہ جانے اس کی فیملی جانے وہ پرسنل لائف ہے ان کی یہ میرے سے اس دن فلو میں غلطی ہے کہ میں نے اس کی فیملی کو کچھ بولا وہ میرا موٹیف ہے ہی نہیں وہ میرا نیچر بھی نہیں ہے لیکن ہاں ارمان ملک لچڑ ہے لچڑ تھا لچڑ ہی رہے گا چور فطرت ہی فطرت نہیں بدلتا صلاح چور چور ہی رہتا ہے یہ کبھی زندگی میں اس کا نظریہ نہیں بدل سکتا کیونکہ اس کی نظر بھی گندی اس کی سوچ بھی گندی ہے انسان بھی گندہ thank you so much خیال رکھو میرا کوئی موٹیف نہیں ہے فیمل کھانے گا thank you